اِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرًا اَجْجَلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنِيَا جب بندے کے ساتھ اللہ دنیا میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے گناہ کی سزا دنیا میں ہی دیتا ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرًا لیکن جب کسی بندے کے ساتھ اللہ کا بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُعَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اسے ڈھیل دیتا ہے اسے دنیا میں خوب نعمتیں دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مرتا ہے آخرت میں اللہ اس کا پورا حساب لیتا ہے اسی حدیث کے آخیر میں یہ بھی ایک ذابطہ بیان کیا گیا اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاء مَا عِظَمِ الْبَلَاء اللہ کے یہاں جو درجات رکھے ہوئے ہیں وہ درجات انسان کو تب ملیں گے جس نے مسیبتوں پر جتنا صبر کیا ہوگا اور اس کے بعد کہا گیا اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو دنیا میں پریشانی ضرور دیتا ہے فَمَنْ رَضْيَا فَلَهُ الرِّضَا جو دنیا میں راضی رہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر ان کے لیے رضا ہے وَمَنْ سَخَت فَلَهُ السَّخَت اور جو دنیا میں خلاف تقدیر باتیں کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی